التوحید کلمت التوحید لا الہ الا اللہ جس توحید کے لئے اللہ حضور جلال نے انبیاء کو بھیجا جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات جس توحید کو عام کرنے کے لئے انبیاء کو مبعوث کیا قیامت کا دن ہوگا لمبی حدیث ہے ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی سوچے کہ مارا گیا اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے اللہ وہ کون سی نیکی ہے فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا کیا لے کے آئے گا ایک بطاقہ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا اس پہ لکھا کیا ہوگا لا الہ الا اللہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے تقاضوں کو پورا کیا وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کی امبار اور لا الہ الا اللہ تحید کا کلمہ اس کا موازنہ کیسے کریں گے سارے برائیوں کی ریجسٹر ایک پلڑے میں جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو سارے برائیوں کی وہ ریجسٹر اٹھ جائیں گے فطاشت اس جلات فلا يسقل معسم اللہ الشیح اس کی اس کارڈ کی وجہ سے ہی اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیجتے گا کسٹ سے لا الہ الا اللہ پڑھا کریں حدیث کہتی ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدثع عن قائلہ تسعتن و تسعین من البلا ادناہا الہم جو کسٹ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے نائنٹی نائن بلائیں اللہ حضر جلال اس کی دور فرما دیتے ہیں ادناہا الہم اور سب سے گھٹیا بلا غم ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ نائنٹی ایٹ بلائیں تو غم سے بھی بڑی بڑی اللہ حضر جلال دور فرما دیتے ہیں